ہائے دوستو سلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ جو نیو سیلون کی دیوان کی طرح سے کھولتے ہیں اور لگ بگ کتنا خرچ آئے گا اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا میرے دوست کی شاپ ہے تو میں بھی دکھاؤں گا کس طرح شاپ اگر آئے یہ پارکنگ ایریا اس کی دکان کا یہ سامنے بھی نئی بیلڈنگ بن رہی ہے یہ ابھی پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی یہاں پہ بھی شاپ اگر آئے جو بکنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے اس کی بھی جو بکنگ پہلے سے وہاں پہ کارڈ وغیرہ لگا دیتے ہیں کہ بکنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ یہ پورا کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ پورے پیچھے دیکھئے یہ پارکنگ ایریا ہے یہ میرے دوست کی شاپ ہے تو سیلون کے یہاں پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ابھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو سیلون کیسا ہوتا ہے اور یہاں پہ کیا کاشٹ کیا خرچہ آتا ہے پورا کھولنے میں کتنا خرچ آئے گا ابھی نئی ساپ کھولی ہے تو چلتے ہیں دکان کے اندر آپ کو دکان کا پورا بیو دکھاؤں گا کی طرح سے بورڈ وغیرہ لگتا ہے اور کیسے جو ہے ڈیکوریٹنگ وغیرہ کیسے کیا ہے کافی اچھی کی ہوئی ہے موسیقی تو یہ سیلون کا بورڈ لگا ہوا ہے موسیقی 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 ہم ان سے کچھ باتے اور بغیرہ کریں گے کہاں کہیں اور کتنے پیسے میں لگ بگ کھل جائے گا تو میں چل رہا ہوں سیلون کے اندر آپ نے سیلون دیکھا ابھی کس طرح سے سیلون ہوتا ہے السلام علیکم اور کیا حال ہے ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا عمر آپ کہاں پاکستان سے کس ہوگئے ہیں پاکستان پنجاب جلنجاب تو یہ سیلون ہے اور اس کے آنر صاحب عمر بھائی ہیں تو عمر بھائی آشکل کیا کرونا کے حالات کے بارے میں کچھ بتائیے جو ہے کرونا میں کیا پوزیسن ہے بس ٹھیک الحمدللہ چلتا تھا لیکن تھوڑا پروبلم تھا پہلے سے ڈاؤن ہوئے 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 پہلے جو چلتا تھا اس سے ڈاؤن ہوئے تھا لیکن ابھی بہتر ہو رہا ہے کرونا میں بھی ٹھیک تھا ہے ایک مینا دکان بند رہا پھر اپن ہوگیا پھر اللہ کا شکر ہے چلتا ہے پھر سیلون وغیرہ میں تو نکلا تھا کہ آپ کرونا میں کس طرح بال کٹتے ہیں کرونا میں یہ نکلا تھا یہ ماسک نہیں اتارنا ہے ہمارا کوٹ ہوتا ہے جیکٹ وہ نہیں اتارنا ہے پھر گلوز تھے گلوز تو اب ہم نہیں پہنتے لیکن ہمارا جیکٹ رہتا ہے اور ماسک ہم نہیں اتارتے تو وہ بھی پروسس ہے بس گلوز ختم ہوئے ہیں باقی سب چلتا ہے تو ان کے پہ جو ہے یہ دو تین یعنی پانچ سیٹے ہیں تو اچھے یہاں پہ شاپ کھولنے میں جو ہے کتنا خرچا جائے گا اگر کوئی بندہ پاکستان سے کھولے تو یہاں پہ ایک رایا وغیرہ کتنا لگتا ہے ایک شاپ کا دیکھو یار یہ تو ایریا پہ ڈپرنڈ کرتا ہے ابھی یہ ایریا ہے جرف تھری اجمان ادھر تو بھی نئے ایریا بننے ہیں تو ادھر تک رایا ہے تیس ہزار ایک سال کا تیس ہزار ریران ترٹی تھوزن اور کتنے پیاسے لگتے ہیں یہ اپنے پیٹ پرنڈ کرتا ہے آپ نے کتنے لگانے ہیں کتنے لگانے ہیں تو دیرہ وغیرہ میں تو آوز زیادہ کرایا ہوگا بہت زیادہ ہے کام بھی زیادہ ہے ایرینڈ بھی زیادہ ہے ایکنون بھی کھوڑے سکتا ہے لیکن ہمارے لیے اچھا ہے ادھر تیس ہزار لگتے ہیں سالانہ درہم تو آپ اس کو اپنے دیس کے حساب سے کنورٹ کر لیجئے گا جو بھائی جیس دیس میں رہتا ہے اور رینڈو یہ بجلی پانی تو الگ رہتا ہے بجلی پانی کا الگ بیلد آئے گا یہ تو انڈیا پاکستان میں بھی سیٹی میں یہ سسٹم ہے بالکر ایسا ہی ہے اور بال کٹنگ کا کرایق کتنا رہتا ہے یہ اس کا رہتا ہے ہیر کٹنگ کا دس دیرہ میں اور اس کا جو ہے سیونگ کا دس دیرہ میں تو اس طرح سے ہے اور رہنے کا خرچ ہے کتنا آتا ہوگا بھائی وہ رہنا کھانا پینا ہزار دیرہ میں آیا جاتا ہے وہ آرام سے ہزار دیرہ میں آیا جاتا ہے تو فلیٹ وغیرہ لیے ہوں گے ہاں بیڈ سپیس ہے نا اچھا بیڈ سپیس ہے نا اچھا بیڈ سپیس جو ہے کھانے اور رہنے کے لیے کیونکہ تھوڑا تھا آدمی جو ہے ایک دم اس میں رہے گا نہیں تین چار والے میں رہتا ہے ہاں تین چار تو اس میں جو ہے کاشتلی آتا ہے بلکل ایسے تو یہ جرپ تھیری میں اجمان میں آریا ہے تو آریا کے اوپر ڈیپینڈ ہے کس طرح سے ساپ اور ڈیکوریٹنگ وغیرہ تو وہ بھی اپنے حساب سے ہے آپ جتنی اب جیسے ان کی ڈیکوریٹنگ جو ہے بہت ہی اچھی ہوئی ہے ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھایا پورا تو ڈیکوریٹنگ کے اوپر رہتا ہے کیا ڈیکوریٹنگ ہے اچھے تو یہاں پہ لائسنس وغیرہ کتنا خرچات آگا اگر ایک کفیل کریں گے تو کفیل کر کے کفیل کا سلانہ ہوتا ہے الگ الگ کفیل کا الگ الگ ہوتا ہے تین ہزار چار ہزار درم جو ہمارا دکان کا لائسنس ہوتا ہے پھر لائسنس جو فرس ٹیم بناتے ہیں اس کا پندرہ بیس ہزار درم آ جاتا ہے سلانہ جو ہے دس ہزار آٹھ ہزار نو ہزار اسے اوپر بھی جلا جاتا ہے نیچے بھی ہوتا ہے کہ وہ بلدیا کے قرون چینج ہوتا رہتا ہے اچھے اچھے تو یعنی فرس ٹائم میں لائسنس میں جو ہے پندرہ ہزار خرچہ ہو جائے پھر اس کے بعد یہاں پہ جو بلدیا ڈیبانٹمنٹ ہے وہ اپنے حساب سے اس کو جو ہے سسٹم میں چینج کرتا رہتا ہے جو ہے جب رینور کرانے جائیں گے آپ لائسن تو اس میں تھوڑا بہت ایک ہزار دو ہزار زیادہ لگ جاتا ہے اور کفیل جو یہاں کا لوکل لیتا ہے یہاں پہ بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں یہاں پہ ٹائپنگ ساپ بہت ہیں ٹائپنگ ساپ پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت آسانی سے یہاں پہ اس کا آنر کے لیے مل جائیں گے کفالت کرنے کے لیے کفالت کا جو ہے کتنا پیسہ لیتے ہیں چار ہزار روپے سالہ نہ لیتے ہیں سالہ نہ لیتے ہیں پھر وہی جو ہے جب رینویل کے لیے آپ کو ان کے پاس جانا ہوگا پھر آپ کا لائسنز رینویل کرانے گے دوبائی کے اندر جو ہے ساپ اگر ہے کھلنا بہت آسان ہے اور کاکویت میں جو تھا وہاں بہت ٹپ کرتے ہیں وہاں پہ بہت پرسان کرتے ہیں جو ہے اگر مالی جاپ کی ساپ جو ہے بہت اچھی چلنے لگی جو میرا اپنا تجربہ میں بتا رہا ہوں تو بہت اچھی چلنے لگی پس ان کا جو ہے وہ قرائے بڑھا دیں گے آپ جب آپ کفالت کرنے جائیں گے اس کا ریڈ بڑھا دیئے اور ان کا ایک پاور فول دیا ہے جیسے یہاں پہ اپنے انڈیا لوگ بہت شاپ کھولے ہیں بہت کم پیسوں میں کھل جاتی ہے وہاں پہ ایسا سسٹم نہیں مجھے پا وہاں پہ آر بھی لوگوں کی بہت زیادہ چلتی ہے یہاں کیا ہوتا ہے اگر آپ کو جانا ہے شاپ لینے کے لیے شاپ تھالی ہوگی اس سے پہلے انہر سے بات ہوگی انہر ایک سال کا ایگریمنٹ کرے گا ایگریمنٹ کے اوپر آپ کا رنٹ پورا ہوگا پھر وہ کپ کپ پیسے دینے ہوگا وہ چیک سین ہوں گے ان کو چیک دیے جائیں گے آپ کو کام چاہے ہے نہیں ہے انہر چیک کیش کرا لینے وہ کام آپ پیٹ پرنے کرتا ہے کہ کیسے ترپیپ کرتے ہو کام کی آپ تو تیسرے دین سے کام جلی سے سٹارٹ کر سکتے ہو کیا بیریمنٹ ہو جائے یا آپ لیسنز بنا کے کام سٹارٹ کر سکتے ہو لیسنز ہی پہلے نہیں وہ تو آدمی جتنے محنت سے جلی سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ تو اپنے پڑھ پیٹ کرتے ہیں آپ کتنا باغ دوک کر سکتے ہو تو اس طرح سے عمر بھائی نے بہت اچھی جان کر رہی تھی تو چلیو عمر بھائی تھانک یو بیری مچ آپ کا بہت بہت تو عمر بھائی جو ہے بہت اچھی ابھی نئی ساپ ان کی کھلی ہوئی ہے اجمان جرف میں